بارے بارے سوراناندزی مہراج کے ساتھ ساتھ آج کے سمجھتے دے بھی اور دے ہوتا آج کا دھیان سرو کرنے کے پہلے تو میں ایک بات سے بڑا خوص ہوں پوچھیں گے نہیں آپ لوگ کہ خوصی ہے آپ کو کابل گیا آج تک نہیں آج کے آپ پہ آگئے کتنا خوص ہو گئے کون چڑھاوہ چڑھا دیا پہلے تو ہم چڑھاوہ کسی کا لیتے ہی یاد رکھنا چڑھاوہ لیتے نہیں ہے کسی کا کسی کا نہیں لیتے کوئی دیتا ہے تو کسی پاتر آدمی کو دے دیں گے یا تو اسے دھرم کارے میں لگا دیں گے اپنے لئے نہیں خرچ کرتے کل دوں تین لوگوں کا جو سنکال پہشت گرو کے ہاں سے وہ ہی لوگوں کا لیتے ہیں تو خوصی ہے کہ پہلے بڑی کمی تھے بولنے والوں کی اب تو ہمارے سبحہ میں سائر اور سائری کہنے والے پیدا ہو گئے ہیں اب بڑا اچھا اچھا ہردے کو پربھاویت کرنے والے کیا نام گنائے بہت اچھا جو ہردے پر سیدھے اثر کرتا ہے ہم سوچ رہے ہیں ہم بھی ایک گروہ بنائے کا جو سائر کہتا ہو لیکن پھر بھی جو بھی ہے اچھا نہیں بہت اچھا ہے اوہ مہراج سرگی جی کا ہے اوہ دیوی ابھی ابھی بولی ہے سسی جی کا ہے دھربانت پانڈے جی کا ہے چنیدر جی کا ہے سبھی لوگ بول رہے ہیں بڑے خوش ہیں ہم کہ چلیے ہمارے لوگ ایسے ہو رہے ہیں کم سے کم ان کے بانڈی کا پربھاو سب کی ہردے میں بیابت ہوگا کہا جاتا ہے کہ راستہ کٹھن ہے لیکن سنکلپ ادھی سچا ہونا تو راستہ بھی ہار جاتا ہے اور منجل تک پہنچا دیتا ہے ٹھیک نا ادھی کھیلنے والا کھلاڑی بھلے ہار پر ہار پاتا ہو لیکن ادھی رن نہیں چھوڑا تو ایک نا ایک دن بجائی ضرور ہو سکتا ہے لیکن رن ہی چھوڑ دے گا تو کبھی بجائی اور جدی صدگرو کے سرن میں ہیں تو کبھی نہ کبھی تو ایسا سمائے آئے گا کہ ہمیں سب کچھ مل جائے گا جو ملنا ہے اور صدگرو کو ہی چھوڑ دیں گے تو کچھ ملنے کا آسا ہے چھوڑ دے گا چھوڑ دے گا چھوڑ دے گا آپ لوگ اسی طرح سے نتی کریے اور ہم کو پرسندتا دیجئے اب ختم کریں ہو گیا نو جائے نو ابھی نہیں کھتا ہو گا آپ لوگی طرح ہوس بھی لیے بھی خوش ہو گئے پھر ابھی کھتا بھی نہیں ہو گا یہ دیگا ہمارے اوپر لگاتے ہیں کائنیں سکری جی پر لگاتے ہیں آج اسرڈے ہے ایک سری بار ہے سکیڑ دے پھورت لاشٹ چلیے سب کا بھلا جو سوچتا ہے اس کا بھلا اپنے آپ ہو جاتا ہے اس نے وشو کلیان کی بھاونہ سے کی جانے والی ہے جگ لیکن آج ہم آپ سے پوچھیں گے کچھ چیز ہماری اچھا ہے پوچھنے کے اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے ہم کل آپ کو ایک ہومورک دیئے تھے دو دن دھیان کرانے کے بعد میں یاد ہے کی بھول گیا آئیں آئیں یاد ہے لاؤڈ سپیکر اٹھائیے کوئی آچھا رہے کارڈلیس کارڈلیس آیا کی نہیں آ گیا ایک ہی ہے آپ بولنا ہے آ گیا ایک دو ہے وہ کارڈلیس تھوڑے ہے کارڈلیس بھیجنا چاہتے ہیں آج کہ جو کل ہومورک دیئے تھے ہومورک یہ دیئے تھے کہ دھیان میں جب حمن کرنے جائے گا جگ کی ہیوی ڈال لیں تو آپ لوگ آنکھ بد کر لیجئے گا اس سمیں جس سمیں سورج کا رتھ پہلا کی رن دھرا پر پہنچے ٹھیک ہے اس کے بعد بھلے آوتی ایک دو مغنطر کے بات دیجئے گا لیکن کیسا دکھتا ہے کیا دکھتا ہے کہاں پر دکھتا ہے ہم کو اپنا اپنا انبھو بتائیے گا کیونکہ جس کو بھی دکھے گا اس کو الگ الگ دکھے گا آسچاری والی چیز دکھے گی ٹھیک ہے تو کون کونسے لوگ ایسا کی ہیں ہاتھ اوپر کریں پیچھے والی بھی کیے بھئی اب تو بڑی لمبے لوگ ہیں بہت لمبے لائن ہیں ایک آچار دو ہی کا کارڈلے سے دو ہی لائیں اب اب بولے آ جائے گا ایک تو میرے پاس ہے ایک میرے پاس ہے تو ہم ہی دے دیں گے تو ہم کسے بولیں گے کیا دھرمانند جی آپ بولے ہو جائے گا اہم بولے ہو جائے گا تو ہم دکھا رہے ہیں گھبڑ آئیے نہیں وہ کٹے گے وہ کٹھوٹی کریں گے آپ کو کیا چھلتا ہے لاکھوں روپے دینا ہے تو اپنے کٹیں گے بھئی ہمارا سمیش سباہ کا تُم نکسان کیا ہے آئے ایک بار کٹیں گے دوسری بار سہی ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا کیوں یہ نیائی بات ہے نا تو جو لوگ ایسا کیے ہیں تو تھوڑا ہاتھ اوپر کریے ہم جس سے کہیں گے وہ بتائے گا ہاتھ اوپر کریے پیچھے والوں تو بہت اچھا انبھا والے ہیں لیکن وہاں تک چلیے آپ نہیں کیے اب ہم نہیں کر رہے کیا آئے تب کیا بتائیں گے چلیے ہاتھ اوپر کریے ایک بار تھوڑا ہم دیکھ تو لیں کون کون سے لوگ ہیں کون کون سے لوگ ہیں چلیے پوچھتے ہیں پھر ہاتھا وار دیچے تم پوچھیں کیسے کیا موبایل دیکھنے والا بول رہا ہے اپنے آدھی بھی کسی کھاؤ لے ہوئی ہوں ہے وہ بولی آہویں پتے نہیں ہے اہدھی جانتے تو ہم بھی نہیں بتا دیتے چونکہ آپ کا آن ہو آہوہی جو سپنا دیکھے گا وہ ہوتا بتائے گا کوئی انہوں گنا آج بھی ہو چلیے آرے اوپر ہاتھا کرو نہ آج چلیے مہراج جسے پوچھتے ہیں آہ چلیے دیجے لڑی سکر دیجے یہ آپ لوگا پریکٹیکل ہو رہا ہے چلیے گھوپ جائیے ٹی بی والے آپ کو کبر کریں گے ہم کو گروہ جی جب ہم آک بند کے دیب بی جوت آتی ہوئی دکھائے دیں دیب بی جوت آتی ہوئی ہم کو دکھائے دیں گروہ جی بہ 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 بیٹ جائیں اس مہراج جی کو دیب بی جوتی دکھائے دیں وہیں دیب بی جوتی جب پرکاش بی رات روپ دھان کرتے ہیں تو اسی کو بھگوان کاتے ہیں اسی کو ماں آدھ شکتی کاتے ہیں اسی کو اللہ کاتے ہیں اسی کو گاڑ کاتے ہیں اسی کو خدا کاتے ہیں ٹھیک ہے نا اور جنگے پھگوان کے بات دیں ہم سے اور کوئی آچار کوئی اور کسی کو دکھائی دیا ہو کچھ بھی دیجئے دیجئے سسی جی کو دیجئے دیجئے بولیے ستگرو چرن کی ہم گروہ جی جب سورج کے جوتی کو دیکھے ہیں کم سے کم دیکھ کر آنکھ بند کیے ہیں تو پورا پرکاش ایک دم نیلا ہو گیا ہے اس کے بعد اس کے بعد ہرا ہوگار ایک تم اس میں اتنا من لگیا کہ آنکھ کھولنے کا من ہی نہیں کر رہا تھا بولیے ستگرو چرن کی اس کا مطلب ہے کہ ان کا آگیاں چکر جلد جاگریت ہوگا جو کھولنے جاگریت ہوتی ہے اس تھان ہے نا آگیاں چکر کا آگیاں چکر میں وہی شکتی ہوتی ہے اب بولیے پیچھے والا کیا کہ نے لاوڈی سپیکریں لائیا ہے تو ہی کیا بتائیں کارلنے سی نہیں لائیا ہے سب سبھا بیارتھ کر دیا اور دھرماнять بولیے گرو چرن کی یہ گرو چرن کی ہمارے گرو کو کی تو ہمارے گرو کو گرو چرن کی آپ ہمارے گرو کو میں ہمارے گرو کو نا混ی نا مجھے گرو کے ہمارے گرو کو ہمارے گرو کی ہوگا تو ہم بھی نجDay بولیں گے بولیے چکر ورتی معیہ کی جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہو جائے آوے آنو دایا گروہ جی اگر صحیح پوچھے تو دیکھیں تو بہت کچھ ہیں لیکن تھوڑی سا یاد ہے اتنا ہی ٹام ہے ہم کو عجیب رتھ ایک دم لال رنگ کی جیسے ایک دم کئی مورتیاں جیسے کی اور اس کے بعد دیکھ رہے ہیں گروہ جی بیسے اس رتھ سے جا رہے ہیں ایسے کرتے ہوئے اور ہم کو یہی سمجھ میں آیا آپ جوٹ نہیں بول رہے ہیں جوٹ نہیں بول رہے ہیں ایسے ہی سمجھ میں جیسے تھوڑی دیر میں اور ہم بتائے بھی نہیں کہ ہم دھیان کیا ہم اپنے اگل بگل یہ تو لوگ بھول گیا ہے لیکن ہمیں یاد تھا ہم دیکھے ہیں اور ایک دم کلت نہیں بول رہے ہیں سا پرسنٹ میں سا پرسنٹ سا ہی ہے دیکھئے جو جھوٹ اور سچ کی بات ہے اس کو ہم بتا رہے ہیں جیسے آپ سپنا دیکھتے ہیں تو اس کی گواہ آپ اہی ہیں دوسرا کیسے گواہی کرے گا تو جھوٹ کہاں رہے گا ہم کیا سپنا دیکھیں ہم بول رہے ہیں کہا چکرورتی میں یا ہم کو سپنا میں کہیں ہیں کہ خبردار ہم سے جانا مت تو ہم نے کہا دیکھ چکرورتی میں یا ہم کو بھی سپنا میں کہیں ہیں کہ سب کو رکنا اس کو رکھنا مت تو اب بھائی سپنے کی بات ہے کوئی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے کی نہیں ہے ہوتا ہی نہیں ہوتا جیسے ایک لڑکا گیا اور ماسٹر صاحب سے کہا ماسٹر صاحب کیا بولا ماسٹر صاحب آپ کے پیتا جی سپنے بھی آئے تھے تو ماسٹر صاحب بولی تو کیا بولی ہمارے پیتا جی کیا بولے بولے ایک کام کرنا ایک کام کرنا سب کو فیل کر دینا لیکن اس لڑکے کو فیل مت کرنا بولے اچھا ٹھیک ہے لڑکا فیل ہو گیا لڑکا فیل ہو گیا تو ماسٹر صاحب کی پاس گیا کہا کہ ماسٹر صاحب آپ اپنے پیتا جی کی بھی بات نہیں مانتے کہیں انہی کا تو مانے ہیں تو کہا ہم فیل کیسے ہو گیا کہیں جب ہم بھی سوئے نا تو ہمارے پیتا جا گئے سپنے میں اور بولے کہ وہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے میں سپنے میں گئے ہوئے نہیں تھے تو لڑکا بولا تیرا باپ ہے کہ بے کوپ ہے جی ہم سے پچھوڑ کہے گا تو آپ سے پچھوڑ کہے گا تو کہنے کا مطلب ہے سپنا تو وہی جانتا ہے جو دیکھتا ہے ٹھیک ہے ہمیں انبھو کرنا ہے کہ کسی کی آدھہاتویک سکتی تپشیہ کا پریچھن کتنا آگے چل رہا ہے دیکھیں آپ کی سہسترار چکر بھی پریویس کرنے کی گتی ہے ٹھیک ہے اس لئے آپ کی تپشیہ کردھو گا بھی کریں اور بھی شیش کر کے جتنے لوگ سن رہے ہیں کوئی بھی ہو جتنے لوگ سن رہے ہیں چاہے موبائل میں چاہے ٹی بھی میں چاہے وہاں دیش بھی دیش کہیں سن رہے ہیں دھیانی یوگ میں جب من نہ لگے تو آپ سورج کی کرنے میں سورج کی کرنے میں پرثم پرثم کرنے سر پرثم جو کرنے نکھلے ریشوی گولڈین والی آنکھ بند کر لیجئے گا ماں اگر باتی جدی گھر میں ہے تو تو سو پرسنٹ سونا میں سوہگا ہے اور نہیں تو ستگرو کا منتر ہے تو بھی اور جب تھوڑی دیکھیں گے سورج میں اور پھر آنکھ بند کر لے گے تیک علاوکی چھٹا چھوی یہاں سے دکھائی دے گی تیسرینے تر سے کسی کا لال نہیں کہنے دیجئے آپ لو ہم تو جتنا پائیں ہیں بتائیں گے کچھ دوبھاؤ سکھ دوبھاؤ بندلہ دیکھچے نہیں دلی دیکھچے بندلہ دیکھچے پیچھے والے بچے کیا مدنشہ رکھو ستگرو چران کیجے چکرورتی میا کیجے بندلہ دیکھچے جب تک ہم جو ہے جب ہم ڈال کے پھر آنکھ بند کر لیتے تھے تو بہت کچھ بہت ہی دکھائی دے رہا تھا ہم کیا بتائیں کچھ سورج تھیلے ستگرو چرڑ کی چکرورتی میا کی جب ہم دھیان کر رہے تھے تو سورج کے پرکاس کو دیکھے تو اگیا چاپ سے یہاں ساسترہ چاپ سے اور جو اس کے بارے لال پیلے رنگ کا دیکھے اور ستگرو کا ہم نے دیکھے چلی ٹھیک ہے بہت اچھا اور کوئی دے بھی نہیں دیوتا آہ تُو ہکے ڈھیر لے اور کوئی اور کوئی ہاتھ اوپر کرے کوئی دیوتا میں ارہ ہاتھ کریے چلی بھاگے رو ستگرو چرہ کی گرو جی آپ کے جس طرح آپ نے بتائے تھے میں ٹھیک اسی طرح پریوک کیے تو جب آنکھ بند کیے تو لال اور پیلا پرکاس کے بیچ میں ایک ہرا رنگ کا چکر مجھے دکھائی دے رہا تھا ہم نے تین بار ایسا پریوک کیا اور سوچے کہ اگلی بار دیکھ رہے کوئی اور تو پرکاس نہیں دکھائی دے رہا ہے تو گرو جی بار بار مجھے وہ ہی پرکاس دکھائی دے رہا تھا لال اور پیلا پرکاس کے بیچ میں چکر ہرا دکھائی دے رہا تھا بس بتا دے گرو اور کوئی ہاتھ اوپر کریں تھی جی بھائی گپال جی کو دی جی سدگر چرون میں کوٹی کوٹی نمبر سدگر جی جب آپ ہم کو بتا رہے کل بتائیں کہ پریو کرنے کے لیے میں جب پریو کیا تو ایک بار الگ الگ دکھائی دے رہا تھا جب میں پہلی بار ڈالا آنکھ بند کیا تو یہاں سی وائٹ جیسا عدبود شمک جس کو سبدوں میں بیٹ نہیں کیا جا سکتا پھر لاش میں لال ہو گیا لال کے بار جس سورنگ ٹائپ ہوتا سنگ کاؤ ایسے ڈیجائن بنتے ہوئے سدگر کی چھ بھی پوری لال جیسے دکھائی دے رہی تھی ماں کی نورت جیسا ہلکا ہلکا سب درس ہوا سدگر چلوں میں کوٹی کوٹی نمت دیکھئے آپ لوگ آج کے بعد سے اپنے تپرشی میں اس کو جوڑ لیجیے ہم اتنا جاننا چاہے گے ہمارے تین پرشت کا اتر دیجیے گا ہاں یاد ہاں اور بینا سنکوچ کے بینا لاغ لپیٹ کے بینا کسی سلسلس سلسلس سچ بولیے گا ٹھیک نا تاکہ شکتی کس کی کہاں رک رہی ہے اس کے بیسے میں ہم بے وستہ کر گئے ٹھیک نا یہ بتائیے اچھا لگا کی نہیں لگا بہو سے بولیے پیچھے والے بھی بولیے وہ دیکھنے میں من لگ رہا تھا کی نہیں لگ رہا تھا تیسرا پرست من ادھر ادھر جیسے پوجا میں بھاگتا ہے دھیان میں بھاگتا ہے یا کوئی کام کرتے سمیں بھاگتا ویسے بھاگ رہا تھا کہ اس سمیں رک گیا رک گیا کیوں رک جانتے ہیں ایک ایسی چیز دکھائی دے رہا تھا جو کبھی دیکھے نہیں تھے اپنے روپ کا نیج شروع بینت دیکھ رہے تھے آپ ورش شکتی کا انش دیکھ رہے تھے آپ جو شکتی کے انش ہیں جو بید کہتے ہیں ساس کہتے ہیں پران کہتے ہیں کہ اپنے سکھ سورو کو دیکھ رہے تھے اس لئے میں کہتا ہوں کہ آپ کی پڑھائی پرائمری کی نہیں ہے آپ کی پڑھائی ہائی سکول کی نہیں ہے آپ کی پڑھائی انٹرمیڈیٹ کی نہیں ہے آپ کی پڑھائی بی کی بھی نہیں ہے آپ کی اچ کوٹ کی پڑھائی ہے بچہ سکول میں جاتا ہے تو اس کو پڑھائی جاتا ہے کو بنے کو بنے کو بنے کو بلتا ہے اے فار ٹھیک ہے نا آج وہی لڑکا بڑا ہو جاتا ہے تو ایپل بھی ہٹ جاتا ہے اور کبوتر بھی ہٹ جاتا ہے کیا رہ جاتا ہے اے اور کو تو اب تک جو آپ نے مورتی پوجا کی پھلا پوجا کی ڈھکانا پوجا کی یہ اے فار ایپل اور کی فار کبوتر سے جادے نہیں ہے جگ کرنے بھی پرکڑ جب ہو جائیں ان کو دیکھیں آنکھ مت کر لیں وہا جو حس دیکھئے اب ہم بتار سا آنکھ مت کی ہیں دیکھئے یہ سارا دیکھئے ہمارا یہاں آپ سے بات بھی کر رہے ہیں یہاں پر بندو ہے آپ کو نہیں دکھائی دے رہا ہے آپ دیکھیں پرکاش ایسے آپ کو ہوتا ہوگا دیکھئے دیکھئے ایسے جب کر رہے ہیں تو جیسے سودے کی بندی ہوتی ہے وہ اسے چمکتی ہے یہ تجب نہیں ہے یہ تیرا روح شروع ہے تیرے تپشیہ کا پرنام ہے اور یاد رکھنا لوگ جو بولتے ہیں جو لوگ بولتے ہیں مجھ کو درسن ہو گئے آئی سب پہ بھکواس ہے ٹوٹل فالس ہے ٹوٹل فالس ہے کسی کو درسن ہو گئے دھو ہے پاکھر گئے یہ جو درسن کر رہے ہیں درسن ہے کی اس لیے آپ پتائیے کہ جتنے لوگ ہیں دھرتی پر ایک چہرہ دوسرے چہرہ سے ملتا ہے کچھ فرق ہوتا ہے اور 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 ہی انگوٹھا ہے انگوٹھا میں بھی ایک دوسرے سے نہیں ملے گا میں دعویٰ کرتا آپ انگوٹھا لگا دیجئے آپ پھر کہیں دوسرا آپ انگوٹھا سواج موبائل ہے اس پر ترچسکین آپ لاک کر دیں گے کھولے 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 اپنے دوسرے انگوٹھا لگا آئے کھولے 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 اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب ہے کہ بیدھاتا نے جو بنایا ہے سنسر وہ بنایا ہے وہ سب کا الگ الگ بنایا ہے ٹھیک ہے سب کا الگ الگ بنایا تو جو اتنے عربوں خربوں آدوی کو بنا دیا ایک کا چہرہ دوسرے سے نہیں ملتا ہے تو کیا وہ ہی روپ دھان کر کے آئے گا دھن اس بان لے ہم بھی پریویس کر جائے گا اور کسی کا بھلا کر با دے گا وہ جانے گا تو چیرمائن صاحب کہ یہ نہیں بھگوان کر رہے وہ نہیں بھاو نہ ہوگی کہ بھگوان ہمارے لئے نہیں بھگوان ہی ہے سمجھ گئے آپ لوگ دیکھیں اس جنگ میں ہمارے سیکڑ لوگوں نے آنا چھوڑ دیا کہ کون جائے گا پیسہ دینا ہو حالان کی پیسہ کسی سماغ نہیں جاتا لیکن یہ بتائیے کہ آج جگ نہیں ہو ہی ہو رہی رہا ہے اب وہ سو لوگ پچھتا رہے ہیں پہلے آنتی دن سے آنا شروع کریں گے تو وہ تو کرن کرام تجھو اتنا کر سکتا ہے وہ روپ نہیں بدل سکتا ہے وہ تھوڑے گروہ کی بھیس میں آئے گے کسی کی بھیس میں آ جائیں گے لیکن جن لوگوں نے مانیتہ کو بگاہ ڈالا ہے کہ بھگوان اسی میں ہے میں پوچھتا ہوں بھگوان کہا نہیں ہے بھگوان کہا نہیں ہے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں نہیں ہے کون جگہ کھالی ہے کھالی ہے کوئی بتا ہے دیکھ دیمی آتمائیں جو آپ لوگ دھیان کرتے ہیں اسی طرح سے دھیان کر دھیان اور بھجن دون کر گئے اور ایک سمائے ایسا آئے گا کہ آپ دھیان اوتری ہو کر ایسی پورو ہو جائیں گے کہ آپ کو مدر کا انتجار نہیں کرنا ہوگا مسجد کا انتجار نہیں کرنا ہوگا جہاں بیٹھے گے وہیں آنکھ بندی کرے وہیں اپلا ہو جائیں ٹھیک ہے سمجھ گئے ٹھیک نا جب بھی سنکٹوں کے جال میں آنکھ بندی کرے یاد ہو جائے گا دھیان کا مطلب کیا ہے دھیان کا مطلب ای ایک سو چی مطلب جب بیچار آگئے تو دھیان گا آگئے اور جب بیچار آپ کے اور پرماتما کے بیچ میں بھگوان کے بیچ میں بیچ آگئے ایک باد آیا جب سوچنے لگتے ہیں تو اہی سوچنے میں اس سے الگ ہو جاتے کچھ لوگ تتھا کثیت لوگ بولتے ہیں مورتی میں ساستروں میں پرانوں میں بیدوں میں میں بولتا ہوں کہا نہیں ہے کہا نہیں ہے اور جو لوگ اسے پائے تو اپنے نہیں ہیں لہیں دوسرے کو بھی بھرماتے ہیں اپنے نہیں دیکھے دیدار نہیں ہوا دوسرے کو بھرماتے ہیں کہ وہ نہیں دکھائی دیتا ہے اور پتھر بھی دکھائی دیتا ہے جو پتھر بھی دیکھے گا ایک تت ہوتا ہے پتھر تو پتھر بھی دیکھے گا اس کی آنکھ آدھ بھی نہیں دیکھ لے گی آدھ نہیں دیکھ لے گی سری جی بیار تو اس کو دیکھتا ہے تم پھلا جاتی کہ ہو تم پھلا جاتی کہ ہو تم پھلا پندھ بھی ہو ارے تمہارے پاس آنکھ یہ نہیں ہے تو کیا دیکھو گے پہلے تم آنکھ لے لو نا ٹھیک 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 بھی بیات مائے لیکن لوگوں کو چوٹ لگتی ہے کس کو جو اتنی تینوں سے جھوٹے مالا پھر رہے ہیں مالا پھیرت جگ بھایا گیان من کا پھر من کا پھر نہیں گیا اور جب من کا پھر نہیں گیا تو بھی بیکار ہو گیا ایک سچی گھٹ نا آپ کو بتا سچی گھٹ کاؤسل نگر کی راجہ ہوئے پھر سینجیت کاؤسل نگر کی راجہ ہوئے پھر سینجیت پھر سینجیت کرام سنے ہوگے بھگوان مد کے کارے کال میں ان کا نام آتا جب پھر سینجیت راجہ ہوئے تو پھر سینجیت راجہ ایک بڑا مشیت رادی تھے ان اگنی دت کیا تھے اگنی دت اپروحیت بنے کرم کانڈی تو ایسا ہوا کی مسہور تو تھے ہی کیونکہ راجہ کے پروحیت آج کل جو راجہ کے پروحیت ہو جائے تو اس کا خیاتی ہوگے کی نہیں ہوگی بولی ہوگی نہ ہوگی نہیں ہوگی کیونکہ راجہ کا ہے تو جب راجہ مر گئے پرسندیت کی پیتا جی مر گئے تو اگنی دت نے کیا کی گھر بار چھوڑ دی اور نہ وہ پھیل گیا پرسندی پھیل گیا اور نہ وہی نہیں پھیل گیا تمام سس سے بنا لیے کئی حج جار اب بتائیے ایک تو راجہ کی پروحیت ایک غمد افیمان دوسرے برام ایک تیسرے ساستر کے جانکار اور افیمان چوتھے بتائیے چوتھا کئی ہجار ست سے ہو گئے یہ بھی افیمان تو جہاں جاتے تھے بدھ جی سے دی چھا تو لے لیے تھے لیکن جہاں جاتے تھے اوہ یہ نہیں بولتے تھے کہ تمہارے اندر بھگوان ہے یہ نہیں بولتے تھے کہ اس طرح سے دھیان کرو تو تم اپلک ہو جاؤ گے بدھ ہوت کو پا جاؤ گے اپنے ساکھ ساکھ تار کر لوگے نہیں بتاتے تھے وہ ہی رٹی رٹائی بات تو تا کی طرح سمجھاتے تھے بہت سمجھ بیت گیا بھگوان بدھ کو چھتا ہوئی کہ اس کا اُدھیار کیسے ہوگا گرو یہ سوچتا ہے اس کا اُدھیار کیسے ہوگا ہرمائے کہ آپ لوگ سے بتایا ہوں بھلوانی کا کوئی ہے بھلوانی کا چہتنمہ پربو جی نہیں نہیں بھلوانی کی نہیں کوئی نہیں بھاگر تھی تو بھلوانی میں ہمارا ستسان چل رہا تھا بیاس جی مہراج تھے بیاس جی مہراج تھے تو ایک سکھریٹری سہاب تھا ان کا نام بتائیں گے کیا دیو درباو جانتے ہوں ان کا نام اب سریع میں نہیں آسرم سے تھوڑی دو پر ان کا گھر ہے تھوڑی دو پر کیا نام پٹھکھولی پٹھکھولی آہ تو بھلو نہیں پٹھکھولی سٹے ہے نا ایک نام میں ان کا دیکھیں نام بھول گئے ہیں سریع سے سوچ تھے بھی پرکل میں جن ہوا تھا تو جب ہمارا ست سنگ چلتا تھا تو اتنا دور بیٹھتے تھے اور انہیں ہردے پر چوٹ لگتا تھا صحیح بات ہے چوٹ لگتا ہے ساچ ساچ کہیں جگ مار لجاو جھوٹ کہیں پتی آئے رے سراب سر پر لے کر گھومنا نہیں پڑتا ہے لے سراب لے سراب لے سراب لیکن دہی کو کہنا پڑتا ہے لے دہی لے دہی ہے کی نہیں ہے ہے نا تو ہم جب باڑی بولتے تھے تو انہیں چوٹ لگتی تھے آج تیسرا دن پرسند آیا تو انکو تو لگا تھے اس کو بڑھاؤں گا اس کو بڑھاؤں گا دونوں قتھاؤں کو بڑھاؤں گا ایک اپنے کاریک کالک ایک بدھ کالک بدھ دھ بھگوان بدھ تو بھگوان بدھ کو چندہ ہوئی کہ تم مجھ سے دچھا لے لیا ہے لیکن میرے بھرق ترہ رہا میرے اُلٹا بول رہا تو ٹھیک ہے اُلٹا بولے اس کا چندہ نہیں اس کا بھالا کیسے ہوگا اس کی چندہ وہ ایک جاتی پر بول رہا ہے میں مغنو جاتی پر بول رہا ہوں وہ سمپردائی پر بول رہا میں دھارم پر بول رہا میں بھگوان گھٹ گھٹ بھی بتا رہا ہوں آوہ جو ہے کہی کہا رہا ہے نہیں نہیں مورتی میں خبردار جانا نا ایک بار کی گھٹ نا تھی گاؤ میں گئے ہوں تو ایک اس گاؤ کا کوئی تھا پڑھ لیا ہوگا دو چار اچھر کسی بید ساس تربید سے تو بولا اے ایدھر 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 کہ جاتے بڑھل بڑھل جی کہا گروہ جی کہا ماتے سری ماتے سری کرنے سے اُدھیار ہوگا کسی ہوگا کسی کا اُدھیار ماتے سری ماتے سری ہم کو دیکھ نہیں رہا ہم کھڑے تو بولے بابا جی کیا کریں ہم بتائی آپ سن سیتا رام سیتا رام سیتا رام سیتا رام سیتا تو سمجھا گئے کہ جس کی نندہ کر رہے تو میرے سامنے آ گئے ہم نے کہا بابا جی تھوڑا مانتر ہم کو بتا دی جی بولے نہیں کچھ نہیں بتائی یہ مہراج جی سیکھنے میں کیا ہے کہ ہم یہ ہی کہے سیتا رام ہم نے کہا سیتا ہم نہیں کہیں گے ماتا کہیں تو ماتا وہی ہے ہم نے کہا رام لو کا کر اسور کہیں تو ہم وہی ہے تو ہم دوسرا کہ ہم بھی تو مات اسوری کہتے مات اسور کر رہے ہم بھی تو وہی کر رہے آپ کو اتنا سمجھ نہیں ہے جب اتنا سمجھانے پر سمجھ رہے ہیں کہ مات منہ جان اور اس طرح سے انارگل بھٹکاؤ دینا اپنے تو معلوم نہیں ہے اور دوسری کو بھٹکا نہ بولے ہم اب سمجھ میں آگیا ہم بھی مات اسور یہ بھولے بڑا اچھا ہے تو اب تم قال لے جی اب ایک آدھوی کتھنی آج کے سبھی دھرم کتھا باج کو میں یہ ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کم سے کم نہیں بنا سکتے ہیں تو لوگوں کا بگاڑے تو نہ جیون تو نہ بگاڑے اب کیا ہوا بھگوان بودھ نے ایسا کہ ان کے پاس ایک انگ انگلی مہت نام کا بہت بھگچو تھا اسے تھوڑا گیان ہو گیا تھا اس کو بھیجے اور بولے کہ لے جا کر کام کر اس کو بھیجے کہ جائیے تھوڑا ان کو سمجھا دیجئے وہ بھٹک گئے ہیں آئے ایک ایک چار چار آبیمان اور جب آبیمان آتا ہے تو کیا ہوتا کسی کو رہنے دیتا ہے کسی کو رہنے دیتا تو جب وہ سمجھانے گئے سمجھانے جب پہنچے تو وہ کہا تم کہا گیا جی تم کہا آگیا مہارات جی ہم کو بھیجے ہے آپ کے پاس کئی بھیجے ہیں جو کہنا ہن سو کہلو چلے جاؤ اچھا چوٹ کیا لگی کیا پتہ پڑھا دے گا تو ہزار جو چیلہ ہیں کئی پھوٹ نہ جائیں اور پھوٹ جائیں تو ہمارا کیا ہوگا دھندہ کیا ہو جائے گا دھندہ بند ہو جائے گا بولیں ساچے درمار کے یہ سکھا دیا تو دھندہ بند ہو جائے گا اور دھندہ بند ہو گیا تو کہ اس لئے وہ کہے جلدی بھاگ رات کا سمیہ تھا اتنا تھنڈ تھا اس سمیہ لوگ بھگا دیئے لوگوں نے بتایا کہ کام کروں کہ اس کو وہاں بھیج دوں ایک ٹیلا تھا ٹیلا اس ٹیلا میں ناغ راج رہتے تھے ناغ راج ناغ جانتے کبرا جو بھی جو رکتا تھا ناغ کٹ لیتا تھا وہ مر جاتا تھا ٹھیک ہے اب وہ جو ہے کہ اگنی دت نے بھیج دیا آہ اور رات تھوڑا وہیں گئے اور سوڑے رہے اگنی دت سوچے کہ اب تو کیا ہو گیا ہوگا چلو دو چار شیشیوں کو بھیجے کہیں کیا کرو ٹانگ کر کے فیق دینا ندی آیا تھا اوب دیش دی کٹ ختم لیکن جب چاروں گئے تو دیکھ کیا رہے ہیں کہ وہ دھیان کرنے بیٹھے ہیں اور ناغ راج فن کار کر اس کی رچھا کر رہے دیکھ ناغ راج فن نکال کر رچھا کر وہ شیشیوں نے سوچا کہ بھائی ہم کس چکر میں پڑے تھے یہ کس چکر میں پڑے تھے ان کے یہ تو ہمارے سامی دکھ رہا ہے آنے بھائی پہی رچھا کر رہا ہے اب تو جو چار شش گئے تھے ان کو پھیک لیے تو جہا کر دیکھا کہ تو صحیح ہے تو کہ کہ بھائی چل اب تو تیر اس کی چھڑوں بھی گئے کہ تو ہی دکھ دیکھ دیکھ ہم کیا دے گے دکھ دینے کے لئے بھگوان بندھ دے ہم کیا دیکھ چھ دیں تو دیکھ چھ کی جب بات آگے چلی اتنے میں بھگوان بندھ چلے گئے جب بھگوان بندھ گئی تو وہ آگ دی دتا گئے بھگوان بندھ بولے کہ بتاؤ ایک سرف بھاسا سمجھ سکتا ہے پسو ہے پسو ہے نہیں سنجھ تو ہمارے سمجھ پسو سے بھی کیوں ہے کی نہیں آچھا دیکھئے سارپ میں لوگ بولتے ہیں سنتا نہیں ہے بھگوان کو سوچا کہ سنتا نہیں ہے جب بند بجانے والا بند بجاتا ہے تو سر کے ہلاتا ہے تو اس پر خوج کیا خوج کیا تو اسے پتا لگا کہ جیسے ترنگ جاتی ہیں سرین سے تو سرپ کے کسی جگہ لگتی ہیں تو اس کو بحسوس کر لیتا ہے تنہی سرپ پورے سرین کے کسی ترنگ سے کسی آہٹ کو سن سکتا ہے تو آہٹ سے جب سن سکتا ہے تو اس طرح سے بھگوان بدھ روح ہے کہ آپ کو سن نہیں دی رہ ہے آپ سے بہتر ہے بھگوان بدھ بولے اچھا ایمانداری سے بتائی اچھا ایمانداری سے بتائی اس سبت ہے بدھ کا کہ آپ پاس چکی ہیں ایمانداری سے بولی ہے میں سبھی لوگ اسے کہنا چاہتا ہوں ساستر پوراڑ بید کے میں اوہل نہیں کرتا کسی کی نندہ کرتا ہوں لیکن میں جرو کہتا ہوں کہ آپ پا گئے ہیں اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو خود نہیں پہنچا ہے وہ دوسرے کو پہنچائے گا پہنچائے گا جو سویم نہیں پایا ہے وہ دوسرے کو کیسے بانٹے گا اب بانٹے صحیح بات ہے پہلے ہم آج جو آپ سے پریوک کرائے ہیں پہلے ہم پریوک کر دیکھ چکے ہوں تب ہم نے کر آیا کہ آپ تب ہی بسواس ہوگا جب آپ نے دیکھیں کہ تب بسواس ہوگا کہ جو ہم کئی برسوں سے گرو جی کے ساتھ میں تھے ایسی جھلک آنندتہ ایسی خوشی نہیں ملی اب چھڑ بھر میں مل رہی ہے تو ہو نہ ہو یہ چھڑ کی خوشی ایسا آیا کہ مہا پورا جیور بدل جائے نہیں بدل سکتا ہے بدل سکتا ہے نہیں بدل سکتا ہے دیکھ بھگوان بھوٹ نے کہا صحیح بتاؤ اماندار سے بتاؤ وہی چل رہا تھا وہ پاٹھک جی کا نمو آیاد پڑا ہاں آپ تھے آپ تھے دیویدر کو نمو آیاد ہوں اب سریم نہیں ہے اور پاٹھک جی کے سو سی ستھے جب دکھ میں نام لکھانے لگا تو سوچے کہ ہم اس جات کی ہو کر دکھ لینے جائیں اب ہم دکھ ایک تو بھارت اتر پردیس سرکار کا سرکاری آدمی جیسے ہمارے متانگ ریسی ہیں دیکھئے متانگ ریسی اب وہ متانگ ریسی ہوئے ہیں چلوائی سارا کہا گرو جی آپ تو آپ جندگی بنا رہے ہیں ہم آئی کہا دچھو میں بیٹھ جائیں ایسی سارا کیا اپنے گرو جی کو آگ گرو جی دچھالے بیٹھے تھے گرو جی بولے ہم بتا دیں گے چلوائی سوچا وہ نے تو بتائی بے کہلا تب جب دیکھے چلوائی آنے لگا تو کہیں ہمیں ایسا ہے سرگی سمبودھن کر رہے تھے وہ بولے آ رہے ہے گرو جی بولے آ رہے ہے اور اٹھ کر کہیں ہم بھی کہیں چلیے ہم بھی ویسے میں کن ہم ایسے کن ہم لی جی اب آم پھر ستسانگ چلا آ دوسرے دیر ستسانگ جب چلا تو کہا جب پرسانگ میں چلا پرلویا فتی بھی پرانما تو گرو جی کی بدھی کھول گئی کہیں بھائی آت ہم دیچھا لاؤ چاہے مات لاؤ پہلے لے تو کہیں گرو جی ہم تو اس دن لیشٹ بن گئی دو سو سو سیسے تھے سو ان کے سیسیو کا اور لیشٹ بن کر خیار ہو گئی آلاش میں جب انہوں نے بھجن رو کر کے اور ہردائی سو گار کر کے کیا آج ہی ہردائی کو چھوٹی ہی ہردائی میں چھوٹی ہے کہ آج 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 بھمار کی چلتے میں کہاں سے کہاں چلا گیا چھوٹے ٹھو رہا تھا اور نکلی ایٹا پتھر تھا ہم سمجھا کہ ہیران ہوتی تھا ہیران ہوتی تو میرے اندر تھا اور سد گرو دکھاتا ہے مجھے نہیں پتا کہ بید ساسطر میں خوزنے والا بھرم بھرم رہ جاتا بید ساسطر کیا ہے بید ساسطر جیسے سمجھائیں پیاس کو بڑھاتا ہے پانی نہیں ہے اور یہ بولی آپ کو پیاس لگی ہو اچھا بھی لگتا ہے پیاس لگی ہو اور ہم آپ کو بھیلی دیتے تو ہمیں بتائیں پیاس بڑھے گی گھٹے گی امانداری بڑھے گی وہ تو پیاس لگی تھی مہراج جی کو ہمیں پیاس دے دیئے بھیلی اور پیاس لگا ہے اب نہیں دیچھو جرور چاہیے آج جب دکھا مل گیا تو مہا شانتی مل گیا کیوں متنگ ریسی جی متنگ ریسی بڑھا بچھتر ہے جیسے ان کے پورو جنب کا نام ہے جیسے ان کے اوپر پرباب ہے اول لیکن ہا تھوڑا باہر بلکر سدھانتی سہسترک بات کریں گے لوگ بولتے ہیں گرو جی آپ کے سامنے کا نہیں جانتے ہوں بہت چطور آدھ بھی سمودھ کے پاس جا کر سورج کے پاس سمپالی کا ٹھاپ کرتے سکتی ارجہ اس کے بعد اس سے پھر پرشت کا اتر دیتے دیب یا تمہیں میرے کانے کا تات پرے اور من میں اب ایمان کا ایک ایک بودھ بھی ہوگا ایک ایک کترہ بھی ہوگا تو دھیان کا مہت کچھ نہیں سمجھائے گا اور جب ہو جائے گا جس دن کی آپ بھی ہو جائیں گے دھرماند جی مہاراج آپ بھی ہو جائیں گے مہا رشی مطنگ جی مہاراج آپ بھی ہو کیوں جب شدگرو کے پاس رہے گے تبھی تو ہوگے بولین ہے کی نہیں تو آجا یہ من بڑا بہانہ کھوچتا ہے من کیا کھوچتا ہے بہان ایک کبیر پنتھی بابا تھے کیا تھے دیکھیں میں سب کبیر پنتھی بابا تھے کبیر جی سے دچھا لیے تھے اور انہیں کنٹھی لے لیے تھے تو ہم نے کہا کنٹھی اپنے کنٹھ میں راکھو تو کبیر جی تو ایسا نہیں بولے کبیر جی تو بولے تھے کنٹھ کنٹھ لے لوں راکھو کر کے بھگوان کنٹھ کہا کرے گی کہا کرے گی گواہی دے گی کہ اتنا تاریخ کو اتنا بجے اتنا ڈیجل پیا ہے پیٹرول ہم پیتے ہیں ہم نہیں پیتے ہیں ہم کہا کرتے ہیں آئے ایک دن سچھ مجھ دیکھیں اکنٹھ کبیر پندھی بابا چلا رہے تھے چلا رہے تھے چلا رہے تھے لیکن ہم کنٹھیا کھول کر پھرکے رکھے تھے ہم دور رکھے تھے تب تک جب پی لیے تو بانہ لیے تو ہم نے کہا کیا ہوا بابا جی چلا رہے کلا جب چلا رہے جان رہے ہیں ہم بھی کم چلا آنکھے کا جب کنٹھیا جب پھرکے ہوئے تب نین گواہی کرے گی وہ تو اتنا دور تھی تب کا گواہی کرے گی اور پھر بانے پھر جب لے لیے تو بانے لیے دبی آتمائے من بڑا چنچل ہے بڑا بہانہ کرتا ہے بڑا ترہ ترہ کا اپائے سوچتا ہے یہاں بھی آپ لوگ کو لانے کے لیے ایک ورش یہ ہے ایک ورش رشتہ چار جی گواہ ہے روز اٹھائیس کو ہر اٹھائیس کو دس منٹ بولتے تھے کہ مہاراج جی تب ہی تری سے بنا ہے تب ہی سبھا بنی ہے تب سین بنا ہے پھر بھی ہمارے پچہتر پرشنٹ لوگ ہی میرے ساتھ ہیں پچیس آج نہیں ہے پچیس پرشنٹ نہیں ہے پچیس کے تیس نہیں ہے کتنے لوگ ابھی اندر بیٹھے ہیں سوچ لیجئے وہ تو مطنگ جی کو ہم آج بولے کام مطنگ جی اچھا چاہتا ہے پرشنٹ نہیں ہے ابھی تک نہیں آئے سو رہے ہو گئے آرام سے دیکھیں من بڑا بہانہ سکھوچتا ہے بہت بہانہ ہے بہت بہانے باج اتنا بہانہ کرتا ہے اتنا بہانہ بناتا ہے نا کہ تجھے سنت اور دھارب سے ہٹا ہے بولے کہ کہ لے گروہ جی کہاں جائے گا تو کموہ ہو گیا چھوڑنا ایسے گروہ کی ایسی کی تیسی اور پھر بہانہ منائے گا سوچے گا چل تیرا دکھا میں نہیں گیا تو کائے لے جائے گا چل دوسرے دربار میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ آج سے تیسرا دن ہے کہ چوتھا دن ہے چوتھا دن ہے آج کے دن سے سندھہ کال نہیں لیکن سام کو تو نہیں لیکن صبح جب چنگ کرنے بیٹھئے گا تو جب منتر چلے گا تو ہاتھ میں لے کر کے سورج کو دیکھ کر آخمت کر لے جائے گا ٹھیک ہے اور جب منتر پورا ہو جائے تو وہ پھول دیجے گا پھر سواہا کوندے بھی جی ہوں ہاتھ ہمیں جرالی ہے ہاتھ ہمیں جرالی ہے ایسے جیسے ہے نا تو گروہ جی بولے ہے آخمت کری ہے تو ایسے اٹھا لیں سواہ ہاتھ ری گروہ جی کی طرف تھوے جرال گیا آرے بھائی جب ہماریاں ڈالا تنکھیاں کھول لوں اس وقت آنکھ کھول لوں نہیں ہاتھ اوپر مت کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہم دیکھ رہے رکھ کر گیا ٹھیک ہو جائے گا اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا جائے آنکھ کھول لیا کریے جب ڈالنا آج جگہ نہیں چل رہی ہے مان لیں جگہ ہے سوریہ دے ہوتا ہے دونوں نہیں ہیں تو جو چھوٹا فوٹو یہاں ملتا ہے گروہ اور ماں کا اس کا لے لیجی اور ایک ٹک دیکھئے میں گارلٹی لیتا ہوں سات دن کریں ایک ٹک دیکھئے اس کو چاہے آپ کے جو ہی اسٹھ ہو جس پر بھی سواس ہو بھگوار رب پر ہو کرشت پر ہو اللہ پر ہو خدا جس پر ہو آپ کا کسی کا اسٹھ کا جس پر بھی ہو فوٹو لے لیجی اور اس فوٹو کو لے کر کے فوٹو میں سمجھئے سچا سمجھئے اور پھر کچھ در دیکھنے کے بعد جب آنکھ بند کرے گی تو پھر بھی چترتہ دہیر دہ دکھائی دینی سروع گیا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اپنے من کے اوپر کابو پا شکتے ہیں اور ایک بہت بڑے دھیانی من کر کے سمادھ میں جا کر پوڑ نہیں سمپوڑ پا سکتے ہیں بولے ساچے دروارے کی چھوٹی سی بھجان ارے اوہی نگریہ کا عجبہ بڑائی اوہی نگریہ کا عجبہ بڑائی اوہی نگریہ کا عجبہ بڑائی اوہی دوکھی جے چہرن میں نا جائی ارہ سچ بوچے کہیں وہاں بھائی بھولکے نہ بھٹکے مرمئیاں چہرنیاں چمچاما چمکے ہو ساد گرو بخریہ 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 چمچاما چمچوpsyخ جے کو ساد گرو بخریہ چرارن میں نا ج الگ لوگ چمچاما چمچا مرمय کریں چند نا انبستہ آجی کی نبی سواس دردر بھٹکے ہو چاما 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 کے ساد گروبا کھرییا آجی کی نبی سواس دردر بھٹکے ہرے کار رہی ہے سون توہرے پر بھڑھ کے ہو شماں ہرے پر بھڑھ کے ہو شماں دیکھیں پانچ پچیس جو ہے تو پانچ تتو ہے پچیس پر بھڑھتی ہے جس سے پورا جیون چلتا ہے پانچ اور پچیس کتنا ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے تیس آدو سندر ملا جیت کتنا ہوتا ہے آئیک من کتنے کا ہوتا ہے آ چالیسوں کے اوپر من راج کرتا ہے یہی من جدی لگ گیا نا شدگرو چرن میں شدگرو بانی میں تو آپ کو منوس سے نہیں رہنے دے گا دیوتانی بھگوان بنا دے گا اور یہی من جب غیاء میں لگ گیا نا یہی من تو آپ کو سیطان بنا دے گا جیتی جی نرکس جیوان جیدی کے لیے کیا کہتا ہے مجبور کرنے کا ہے دیکھئے ناییی ریتی نایی کر چال ہو ناییی ریتی نایی کر چال ہو ناییی ریتی نایی کر چال ہو مد بڑا چلانک ہے چلانک ہے آجا دیکھئے گرو جی کا چیلا بند جائے گرو جی جو رٹھے رہے گے آپ کو رٹھائیں گے ابھی پتے آئے گے تو بھولائیں گے اچھا دیکھئے پیجڑے کا توتا دیکھئے پیجڑے کا توتا کتنے لوگ دیکھئے پیجڑے کا توتا پیجڑے کا توتا کیا بولتا ہے جو سکھا یہ بولتا یہ منوہ بھی ہے اچھا پیجڑے کا توتا کی طرح تو ہے لیکن یہ پیجڑے کا توتا آپ کو دیکھے گا تو بولے گا رام رام پٹو رام رام بولو یہ ساید لوگ پڑھتے ہیں آج اب آپ چلے گئے اور آپ کا بچہ بھوجن لے گر گیا توتی کو کھنانے کے لئے اور پیجڑا کھولا بھول گیا پیجڑے سے باہر میکل گیا اور وہ ہی بللی بیٹھی تھی جب گردن پکڑے کی تو رام رام بولے گا ٹیو ٹیو بولے گا سعید سرشتہ شاہر جی بولے ٹیو ٹیو تو جب بنا من کال جب یہی بنا من کا بنا آدھار کا جو بھگ دی کرتا ہے تپسیہ کرتا ہے تو جب بپت پڑھتے ٹیو 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 ٹی کرتا ہے وہ رام سدگرو سدگرو نہیں کرتا ہے اس لئے اس لئے دیان رکھنا دیان رکھنا یہ جتنے لوگ ہیں بابا جی لوگ سبھی نہیں بار بار میں کہتا ہم سبھی نہیں تتھا کتیت ہیں کچھ لوگ ہیں جو ایسے ہیں بس وہی رٹو بھی دیا وہی سبھا سام سام سے سبھا سبھا سے سام سام سے ایک ہی بار میں اور من بہت چالانک ہے آپ کو بھٹکانے میں بہت تیبرا اور ماہر ہے جد اس میں سجگ نہیں رہے یہ تو لے ڈوبے گا لے ڈوبے گا اور میں کہتا ہوں اس سے اچھا ساتھی بھی کوئی نہیں ہے اور اگر آپ کا ساتھ دے دیا نا تو آپ کو سدرسل جی بنا دے گا سچ کا تاؤں دھرمہ لند بنا دے گا اتری جی مہاراج بنا دے گا عمر اندر جی بنا دے گا سرشتراند بنا دے گا سہجاند بنا دے گا ریتیس جی بنا دے گا سرگی مہاراج بنا دے گا سچ مچ اور نیبھکوڑ سی پاہی دہ دچ بنا دے گا کہ بھاگ جن دچ بھتگ رشی بنا دے گا ٹھیک ہے لیکن جدی آپ کا مر چاہا